بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اس ویڈیو میں دو چیزوں کی بات کریں گے ایک شاہد قاقان عباسی صاحب صاحب وزیراعظم جو جوتا اتار کر مارنے کی دھمکی دے رہے تھے تو جوتا اتارنے والے کا نشہ اتارنے کے تیاری کر لی گئی ہے سپیکر قومی سمیلی اصد قیسر نے اس وقت انہوں نے کہا اپنی حد میں رائیں زبان سنبھالیں آپ ہمیشہ ہی کرتے ہیں اور میں بھی یہی کروں گا انہوں نے کہا تھا اب سپیکر قومی سمیلی نے اس پر ایکشن لے لیا ہے اور شاہد قاقان عباسی کو اس سلسلے میں ایک نوٹس جاری کر دیا گیا ہے ان سے اس نوٹس میں دو باتیں کی گئی ہیں ایک ان سے کہا گیا ہے کہ اپنے اس روئے کی وضاحت دیں دو معافی مانگیں ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ یا تو وضاحت دیں یا معافی مانگیں ان سے دو باتیں کی گئی ہیں اور دونوں انہیں کرنی ہے سات دن کی ان کو محلت دی گئی ہے یہ جو لیٹر ہے یہ لیٹر میں جو اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے قومی اسمیلی کے ایڈیشنل سیکرٹری لیجسلیشن کی جانب سے اور اس لیٹر کو شاہد قاقان عباسی کو جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے موسٹ امیجیٹ اور موسٹ امیجیٹ اس لیٹر میں کہا گیا ہے اونرابل سپیکر has taken a very serious note of your continuous misbehavior and disregard of chair and accepted parliamentary norms and especially on the occasion when a very important business was about to transact before the house on 20th اپریل 2021 یعنی یہ جو جوتہ اتار کر مارنے والا واقعہ تھا اس لیٹر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں شاہد قاقان عباسی سے کہا گیا آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں آپ نے پہلے بھی یہی کیا ہے آپ کے اس طرز عمل سے ایوان کی کارروائی میں خلل پڑا ہے وضاحت کریں بتائیں کہ آپ کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے سات دن میں جواب دیں آپ معافی مانگیں سات دن میں جواب دیں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی قوائد کے مطابق یہ لیٹر شاہد قاقان عباسی کو جاری کیا گیا ہے اسد قیسر صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے اسد قیسر صاحب نے یہ ایڈیشنل سیکریٹری لیجسلیشن کی جانتے جاری کیا گیا لیکن اسد قیسر صاحب نے اس پر برہم ہیں صاف نظر آ رہا ہے ظاہر ایک شخص کو جو قومی اسمبلی کا ہاؤس کا کسٹوڈیا نے اسے آپ ہاؤس میں سامنے آکے اس کی چیئر کے یہ بتائیں کہ میں تمہیں جوتا اتار کر ماروں گا اور اس کے بعد میڈیا پر جائیں باہر رپورٹر سے بات کریں اور بتائیں کہ میرا حق ہے کہ میں ایوان میں بات کرنا چاہتا ہوں مجھے بات کرنی دی جائے میرا حق کو ہی مجھ سے چھینے گا تو میں جوتا اتار کر ماروں گا یا آپ بعد میں بھی کہیں آپ بزد ہو جائیں اپنے اس طرز عمل پر تو اس لیے اسد قیصر صاحب کو غصہ ہے اور غصہ بجا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے رپنے قومی اسمبلی شاید خاقہ نباسی کو بیس اپریل کو غیر پارلیمانی رویہ اختیار کرنے اور اپنے طرز عمل سے قومی اسمبلی کی کارروائی میں خلل ڈالنے پر قومی اسمبلی کی جانب سے لیٹر جاری کر دیا گیا ایوان کے ماحول کو خراب کرنے اور نامناسب رویہ اختیار کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی شاید خاقہ نباسی کو اب اگر جواب نہیں دیں گے تو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا ایک تو شاید خاقہ نباسی کا طرز عمل تھا رد عمل تھا جو انتہائی نامناسب تھا اور ایسا تھا جسے ایوان میں نہ ہوں سڑک پہ کھڑے ہوں اور باہر دو کم عمر نوجوانوں کی لڑائی ہو جائے جو کم عمر ہی نہ ہوں کم تعلیمی آفتہ یا غیر تعلیمی آفتہ ہوں اور اس میں ایسا طرز عمل اختیار کیا جائے کہ میں جوتا اتار کر ماروں گا دوسرا شاید خاقہ نباسی صاحب نے اس پر ایوان سے باہر نکلے ریپورٹرز نے پوچھا کہ ہاں ماروں گا ماروں گا میں مار بھی دیتا پھر وہ پروگرامز میں گئے ٹی وی پروگرامز میں اور انہوں نے وہاں پر بھی یہ کہا کہ میں وہاں بات کرنے چاہتا ہوں ایوان جذبات سے چلتا ہے میں عوام کی بات کرنے چاہتا ہوں مجھے کوئی بات کرنے نہیں دے گا میں جوتا ماروں گا تو شاید خاقہ نباسی صاحب نے نہ صرف یہ کہ ایک بات کی نہ مناسب بات کی بلکہ اس پر ڈیٹ گئے یہ نہیں ہوا کہ انہیں یہ لگتا اور وہ اس پر رجوع کرتے کہ نہیں یار مجھ سے غلط ہو گیا میں کہوں کہ شاید مجھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ اس بات پر اپنی غلط بات پر ڈیٹ بھی گئے یہ ہم نے دیکھا شاید خاقہ نباسی صاحب کا روئیہ اور اب اس روئیے پر جو ہے وہ ان سے جواب طلب کیا جائے گا دوسرا روئیہ جو ہے اور دوسری جو خبر ہے وہ ہے سپریم گورڈ آف پاکستان سے یہ ہے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں نہیں مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں نہیں بلکہ یہ وکیل یا سائل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ہے اور سائل کی جو اہلیاں ہیں سرینہ عیسیٰ ان کے بارے میں ہیں اس معاملے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تین رولز ہیں میں نے آپ سے پہلے بیرز کیا تھا ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دو ملزم قاضی فائز عیسیٰ جس پر الزام ہے تین وکیل جو سپریم کورڈ آف پاکستان میں اپنے دلائل دے رہے ہیں میں نے جو تھمنیل میں لکھا ہے میں نہیں بتاؤں گا جسٹس عیسیٰ کا بڑا انکار تو اس بڑے انکار کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتاؤں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اس معاملے میں نظر سانی درخواستوں کی سماعت کے موقع پر عدالت نے تین سوال کیے اور عدالت نے کہا حضور ان تین سوالوں کے جواب دے دیں معاملہ ختم آپ کی بھی جان چھوٹے اور یہ چیزیں بھی آگے بڑھیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے تین سوالات کی گئے یہ تین سوالات کیا ہیں عدالت عزمہ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے سوال کیا ہے پہلا سوال کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اہلیہ کے بینک اکاؤنٹ سے لا تعلق ہیں دوسرا سوال بیرون ملک جائدات کے لیے بھیجی گئی رقم سے کیا جسٹس قاضی فائز کا قانونی تعلق نہیں تیسرا سوال کیا جائدات کی خریداری کے لیے جو اخراجات کیے ان کا جسٹس قاضی فائز سے تعلق نہیں یہ تین سوالات عدالت نے کیے ہیں اور عدالت نے ان سے کہا کہ آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں بات ختم ہو جائے گی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج عدالت میں کہا کہ میں تحریری طور پر اس سلسلے میں بات کروں گا انہوں نے عدالت میں تحریر پیش کی دس صفحات پر مشتمل تحریر اور دس صفحات پر مشتمل تحریر جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ جو تین سوال ہیں ان تین سوالوں کا میں جواب نہیں دوں گا جو عدالت نے ان سے کہا ہے کہ آپ ان تین سوالوں کے جواب دیں فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ ان تین سوالوں کا جواب نہیں دوں گا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر نے جو رپورٹ تیار کی اس رپورٹ کی روشنی میں یہ تین سوال تیار کی گئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ جو عدالت نے سوال کی ہیں تین سوال یہ سوال ہیں ایف بی آر کی رپورٹ کی روشنی میں ان سے پوچھے گئے سوالات اور اس لیے وہ ان کا جواب نہیں دیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ان سوالوں کا جواب دیں گے یہ انہوں نے عدالت میں کہا ہے کہ اگر وہ ان سوالوں کا جواب دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایف بی آر کی رپورٹ کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس ریپورٹ کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے تو قاضی فائزیسی صاحب نے کہا کہ میں اس ریپورٹ کو تسلیم نہیں کرتا اس ریپورٹ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے بے بنیاد ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا ایف بی آر کی ریپورٹ کو میں اور میری اہلیہ سرین آئیسہ بے وقت سمجھتے ہیں عدالت نے جو ان سے تین سوالات کیے بینک اکاؤنٹ سے لا تعلق ہے اپنی اہلیہ کے تو سٹیگمنٹ دیکھ لیا جائے گا اور اس میں پتہ جائے گا کہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کوئی ان کا لینا دینا ہے یا نہیں بھیجی گئی رقم سے کیا تعلق جسٹس قاضی فائزیسی صاحب کا قانونی تعلق نہیں یہ دونوں انٹرکنیکٹڈ چیزیں ہیں اگر اکاؤنٹ سے تعلق ہے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو یہ چیزیں انٹرکنیکٹڈ ہیں یہاں ثابت ہو جائے گا اور پھر تیسرا سوال تو عدالت نے تین بڑے بنیادی سوال کیے ہیں قاضی فائزیسی صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کے جوابات جو ہے وہ نہیں دوں گا قاضی فائزیسی صاحب نے عدالت میں جو باتیں کی ان کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آ رہے ہیں ان میں کچھ بڑی بنیادی باتیں ہیں یہ باتیں میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں قاضی فائزیسی صاحب جو ہیں وہ مسلسل عدالت میں بہت جذباتی باتیں کر رہے ہیں اور ان جذباتی باتوں میں قاضی فائزیسی صاحب جو ہیں میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے اور یہ میں نے سپریم گورڈ آف پاکستان کی کوریج کرنے والے جو ریپورٹر دوست تھے ان سے باقاعدہ فون پر بات کر کے چیزیں سمجھ کے ٹیکنیکل معاملہ ہے پوچھیں جیسے جسٹس فائز عزیز صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جس نے ملک بنایا جس نے ملک کو دیا ملک سے لیا نہیں میرا وہ خاندان ہے میں ہمیشہ ملک اور عدالت کا محافظ رہوں گا قاضی فائز عزیز صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے غرق کر دے اگر میں جج کی کرسی کے خاطر اپنا دفاع کروں میں جذباتی ہوتا ہوں اور یہ عدالت نے ان سے بار رہا کہا کہ آپ جذباتی ہونے میں جذباتی ہوتا ہوں تو ملک اور آئین کے لیے جذباتی ہوتا ہوں یہ قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا آپ جو ان کے ساتھی ججز نے ان سے مقالمہ کیا ہے اس موقع بر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھی ججز نے میری پیٹھ میں چھوڑا گھوپا ہے اب جو عدالت نے ان سے مقالمہ کیا ہے اس مقالمے میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھو جیسے جسٹس منظور ملک صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کسی کی بات سننے کی عادت ڈالیں تھوڑا سا حوصلہ رکھیں دوسروں کو بات کرنے کا موقع دیں اور پھر جسٹس منظور ملک صاحب نے ایک اور بات ان سے کی جب حامد خان صاحب نے جو سپریم کورڈ بار کے وکیل ہیں انہوں نے اس موقع پر دلائل دیئے تو جسٹس منظور ملک صاحب نے کہا کہ ہمیں آج کی پتہ چل رہے حامد خان صاحب کی دلائل سن کر کہ ایک وکیل کے دلائل میں قانونی دلائل ہیں اور ایک سائل کے دلائل میں کیا فرق ہوتا ہے قاضی فائزیسہ صاحب کو یہاں پہ میں وہ ایک وکیل کی بات کروں جسٹس قاضی فائزیسہ کی بات نہیں کر رہا یہ فیل ہونا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں حامد خان کی دلائل کو عدالت نے یہاں رکھا ہے ان کے دلائل کو یہاں رکھا ہے عدالت نے پھر دوسری بات انہوں نے جو ہے وہ یہ کی جسٹس عطا بندیال صاحب نے کہ آپ کی بات قبول کرنے کے لئے جذباتی باتیں نہیں آپ عدالت کو قانونی راستہ دیں یہ راستہ آپ کی اہلیہ کے بیان کے ذریعے نکلے گا آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے اکاؤنٹ میں رقم سے آپ کا تعلق ہوں گے انہوں نے ایک اور بات کی کہ آپ کی طرح ہم بھی جذباتی ہو سکتے ہیں اور ملاقاتوں میں کیا باتیں ہوئیں آپ بتا سکتے ہیں ہم یہ باتیں نہیں بتائیں گے یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی قاضی فائزی صاحب بتانے لگے کہ میں ججس سے نہیں مل رہا ججس کی فیملی سے نہیں مل رہا میری فیملی کے تعلقات ہیں جن ججس سے ان سے بھی نہیں مل رہا میرا کنڈکٹ بڑا ہائے ہے وہ یہ باتیں کرنے لگے انہوں نے کہا کہ مجھے جسٹس عمر عطا بندیال کے فارم پر جو شہد ہوتا ہے اس شہد کی بوتل تحفے میں بھیجوائی گئی جسٹس منیب اختر صاحب نے جب سرینہ عیسی صاحب اپنے دلائل دے رہی تھی تو اس موقع پر قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ ایک سے زائد بار درمیان میں بول پڑے تو جسٹس منیب اختر صاحب نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیں اور مداخلت کر رہے ہیں آپ بار بار یہ مداخلت بند کر دیں ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں تو یہ ایک سے زائد بار ہوا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں ان کو عدالت نے باقاعدہ سرزنش کر کے کہا ہے کہ آپ جذباتی ہو رہے ہیں آپ کیس پر بات کریں ادھر ادھر کی باتیں مت کریں اور یہی ان کی اہلیت جو ہیں ان سے بھی بتایا گیا کہ آپ اپنے کیس پر بات کریں آپ امران خان کو یا حکومت کو چھوڑ دیجئے آپ اپنے کیس پر بات کیجئے کیس دلچسپ برحل میں داخل ہو گیا نظر سانی ہے اور اب جو میں چیزیں سن رہا ہوں تو میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی براہ راست نشریات کی جو درخواست ہے وہ منظور نہیں ہوئی لیکن منظور ہوتی تو بہت دلچسپ ہوتا ہمارے سامنے کافی کچھ سننے کو آتا لیکن اس وقت جو ہے نظر سانی بہت آگے بڑھ گیا ہے اور اس کا بھی فیصلہ جلد ہمارے سامنے آنے والا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے وی لاؤگ میں